پیش فرمارے سن دلہن ولا جوابے دلہا ولا جوابے دلہن دنائے زہرہ دلہا ابو ترابے ایک ورحی ذرا سناونا سبحان اللہ ویسے شرمانہ نہیں چاہیدہ حضور دی محفلت کھل کے بولنا چاہیدہ ہے کھل کے بولنا چاہیدہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس سبحان اللہ کے بارے میں اکثر دستہ ہونا سبحان اللہ کہنے نا صرف نات خان نقیب یا خطیب دا زوق نہیں بندہ جیڑا بندہ اکوری سبحان اللہ بولے او دے نام دا جنت فالدار درخت لا بھی جاتا ہے چاہیدہ بندہ محفلت آگیا ہے کیوں نہ جدو اٹھ کے جاوے جنت چیک ایک درخت نہیں ایک ایک باغ ہونا چاہیدہ ہے اور سبحان اللہ دا مطلب اللہ پاک ہے جدو بندہ کبھے سبحان اللہ اللہ فرشتیوں نے حکم فرما دا ہے بے شک میری ذات پاک ہے لیکن میرے بندے نے میں نو پاک کیا ہے تو اسی میرے بندے نو بھی پاک کر دے اور تیسری گال سبحان اللہ دے بہت سارے فواہد نے لیکن آخری گال کرنا چاہنا قرآن پاک دا ایک کرپن نل دس نیکیہ مل دیا نے سبحان اللہ دے نو روف ہیں نون دس نل ضرب دے ہو ایک باری سبحان اللہ کہن نل نیکیہ کینیا مل دیا نے شائرہ شیر ویچہ دسنا چاہنا کہ برکت سجے کھبے لیلے برکت سجے کھبے لیلے رحمت بار بار کھبے لیلے ایک باری سبحان اللہ کہو نیکیہ ساغر نبے لیلے ایک باری سبحان اللہ کہو نیکیہ ساغر نبے لیلے اور جڑا سی کہنے ہے اچھا سبحان اللہ بولو اے ایسی اس وقتے ڈیلچ بھی بولو تھے حضور تو سن دے نے ساڑا یقین ہے حضور سن دے نے لیکن اچھا اس وقتے کہنے ہے قرآن پاک نے دوسرے پارے سے دوسرے رکوبے چربے کائنات نے فرمایا فض قرونی از قرقم کہ تُس ہی میرا ذکر بلند کرو میں توڑی شان بلند کرتی میں چاہنا ذرا بندے بلند آوازنا سبحان اللہ بولن شان بلند ہو جائے بخت بلند ہو جائے نصیب بلند ہو جائے تجیڑا سی کہنے ہاں ہاتھ تھوچے کرو ہاتھ تھوچے کرو کئی بندے کہنے پاہ میں تیلے ہی سبحان اللہ کہہ لیے نبے نیکیہ بھی میر جانگیا بلند بخت بھی بلند ہو جانگے درجات بھی بلند ہو جانگے پاک بھی ہو جانگے اچھا بولانگے چلو بخت اچھے ہو جانگے ہاتھ اچھے کیوں قیامت والے دن زبان نو چپنا تالہ لگ جائے گا زبان نہیں بولے گی ہاتھ پیر بول کے گواہی دینگے کہ میں چاننا جتے ہاتھ دنیا داری دے کما دی گواہی دین اے بھی گواہی دین مولا تیرے یار دی محفل جموعہ سبحان اللہ بولے اسی تے اسی اچھے ہوئے سی لہن شاہ جی میرا دل ایک بھاری ذرا ہاتھ تھی گواہی ہو جائے مووی بن رہی ہے ایک اے مووی بن رہی ہے ایک عرص تے مووی بن رہی ہے اے مووی تے شاہ سہبان ویکھن کے سید زادے ویکھن کے تے جیڑی عرص تے مووی بن رہی قیامت والے دن دکھائی جاوے گی جینا چاند آئے اس مووی میں قیامت اللہ دن ہتھ گواہی پیس کرنے ایک بھاری ذرا دو میں ہاتھ چاہ کے اچھا بولنے جیدے رو جیدے رو ایک بھاری فیر ہاتھ چاہ کے بولو سنیوں حضور دا بلاد مسکرا کے بولو ایک بھاری فیر سینے دا ٹل لا کے بولو بس اینج دا زوق میں نو چاہی دا جی میں تُسی ہن بول لے ہو انج دے دلچ بھی پڑیے تے حضور سن دے نے کیونکہ میرے پیرو مرشد میرے استاد مطرم سید ناصر چشتی سیالوی رحمت اللہ آپ فرمادینے آشک دی ہر صدانو سرکار جان دینے کی چاہی دا گدانو شہزاد بھائی ایک بھر ہزرائی کو پند کرنا آشک دی ہر صدانو سرکار جان دینے کی چاہیدہ گدانو سرکار جان دینے بھائی اتر صاحب بھائی اتر صاحب اگر کوئی کوئے کہ سرکار مدینے بیچنے اسی جیور شاہ بیچ بیٹھنا سرکار کی میں جان دینے اور اس گلنو ذہنیچ رکھنا ہے میں تے گناہگار بندہ میں تے کچھ بھی نہیں وہ تے نبیان دا سردار ہے وہ تے رسولان دا تاجدار ہے وہ تے خدا دا یار ہے ان ذرا شیر تے غور کرنا ہے کہ خالی جگہ ہے کون سی آقا کے نور سے خالی جگہ ہے کون سی آقا کے نور سے موجود کس جگہ شاہ بہر و بر نہیں جب میں یہ جانتا ہوں کہ میرے نبی ہیں وہ پھر میرے نبی کو کس طرح میری خبر نہیں جب میں یہ جانتا ہوں جب میں یہ جانتا ہوں کہ میرے نبی ہیں وہ پھر میرے نبی کو کس طرح میری خبر نہیں اور اسی کہنے یا جتے حضور دی میں فلوے حضور تشریف لے ہوں دے نے کئی بندے سوال کر دے نے کہ مدینے میں چوا کئی چیکی میں آ سکتے نے کہ میں دلیل دینا چاہنا کہ جدی رب نے شان ودائی ہووے وہ دی شان نو کون گھٹا سکتا ہے میرا نبی قسیم ہے نیم تاندہ جی میں چاوے تے او میں لٹا سکتا ہے کہ جیڑا رات میراج دی کول رب دے جیڑا رات میراج دی کول رب دے صرف پل دے پل وچ جا سکتا ہے ساغر چشتی بھلا مدینے میں چود دس سوائی تے او سونا نہیں آ سکتا ہے سوائی تے او سونا نہیں آ سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ماشاءاللہ فقر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت استاذ العلماء استاذ الوفاز حضرت علامہ الحاج محمد الطاف الرحمن چشتی صاحب آپ تشریف لے آئے میں تمام آشکان مصطفیٰ تمام سعداد دی طرفوں دل دیا تھا اگر آئین آل حضرت صاحب نو خوش شام دید کما گا کہ تشریف لے آ کے محفل پاک دی رونک نو دوبالہ فرمایا چونکہ علامہ صاحب ہی تشریف لے آ چونکہ حضرت بھائی نے یہ توپڑ کے کسے ہور جگہ تے بھی پہنچنا ہے میں تو اڈے اور نات کھانا دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رانا چاندہ میں سید زادیاں نو مبارک بات پیش کرنگا جنہ بڑے پیار خلوص محبت اور عشقنل اے محفل سجائیے محفل ناتے بلکہ خطیب بھی آ چکے نے محفل میلا دے یعنی منائی جا رہی آقا دو جہاں دی آمد دی خوشی اور اللہ دے ولیاں دی یاد دے آشکان مصطفیٰ دے زینہ ویچ مدینہ نجف بغداد ذکر سرکار سن کے ہر آشک رسول دا دیل شا دے ہن جس نات خانبارگاہ رسالت ویچ پیش کرنی اپنی فریاد نسبت اس جی چشتیت نام محمد عزر شہزاد محمد عزر شہزاد چشتی صاحب حاضری پیش فرمان گے ایک وری مل کے باواز بلندرود پاک پر لو السلام علیکہ یا رسول اللہ پر لو السلام علیکہ یا رسول اللہ بلندرود پاک پیش کرنی